توبہ ٹیکسنگ زبیدہ محجد روڈ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا لاکھ روپے مالیت کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا توبہ ٹیکسنگ کا علاقہ زبیدہ محجد روڈ ہے جہاں فنیچر کی مارکیٹ ہے اس کی بلکل بیک سائیڈ پر تیل کے گدام میں اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ لگنے سے لاکھ روپے مالیت کا سمان گاڑی اور دو موٹسیکلیں جل کر خاکستر ہو گئیں آگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو سیولڈ فینس فائر برگیڈ پولیس وابڈا میونسپل کمیٹی اور دیگر محکموں کے عملہ موقع پر پہنچ گیا آگ کو بچانے کے لیے برپور کوشش کی گئی ریسکیو اہلکاروں نے تین گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پایا توبہ ٹیکسنگ کا علاقہ زبیدہ محجد روڈ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا آگ لگنے کی اطلاع پر ڈپٹی کمیشنر ٹوبہ ٹیکسنگ ڈی پیو ٹوبہ ٹیکسنگ اور پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی آگ کی خبر ملتے ہی شہر کے ہرزاروں کی تداد میں لوگ آگ کو دیکھنے کے لیے اس مارکٹ میں پہنچ گئے آگ کی وجہ سے قریبی پانچ دکانیں اور ایک مکان بھی متاثر ہوا ریسکو نے برپور کاروی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا اگر آگ پر قابو نہ پایا جاتا تو نزدیک فنیچر کی مارکٹ اور دیگر دکانیں بھی آگ کی لبیٹ میں آ جانی تھی جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کے نقصان کا خطرہ تھا ریسکو اور فائر برگیٹ کے عملے نے فوری طور پر آگ کو بجانے کے لیے بروقت کاروی کی اور آگ پر قابو پایا پانچ گھنٹے کی جدوجہت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا توبا ٹیسنگ پولیس اور دیگر داروں کی شاندار کاروی پر شہری کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں یہ توبا ٹیسنگ کا زبیدہ مجد روڑ ہے جہاں ایک دکان میں غیر قانونی طور پر پٹرول کو سٹاک کیا گیا تھا کہ ارچانک آگ بڑک اٹھی آگ اتنی خوف زدہ خوفناک تھی کہ بادل بڑی دور سے دیکھے جا سکتے تھے شہر میں آگ کی اطلاع ملتے ہی ہزاروں کی تدار میں لوگ یہاں جمع ہو گئے جس کی وجہ سے ریسکیو اور پولیس کو امدادی کاروائیاں کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ نے موقع پر پہنچ کر تمام حالات کا جہزہ لیا ریسکیو اور دیگر ٹیموں کی کاروائی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور آگ پر قابو پانے کے لیے برپور حمایت کا یقین دلایا ٹوبا ٹیک سنگ پولیس ریسکیو فائر برگیڈ میونسپل کمیٹی کے عملے نے برپور جدوجہد کا مظہرہ کیا اور آگ پر قابو پایا آگ لگنے سے دو موٹر سائیکل ایک گاڑی اور چار موٹر سائیکلیں جال کر خاکستر ہو گئی لاکھوں روپے کا پٹرول اور دیگر قیمتی سمان بھی جال کر خاکستر ہو گیا آگ لگنے سے پانچ دکانیں متاثر ہوئیں ایک مکان متاثر ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو قریبی عبادی تھی اور قریبی دکانیں تھی اس کو نقصان سے بچایا گیا اگر آگ پھیل جاتی تو شہر میں کروڑوں روپے کا نقصان ہونا تھا ریسکیو عملے کی حکمت عملی اور فائر برگیڈ کے عملے نے بروقت کاروی کی موسیقی